بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر اردو کے تدریسی سلسلے میں گیاری جمعات اپنے گیاری لیکچر کے ساتھ ادنار پھان آپ سے مخاطب ہے آج کا ہمارا موضوع ڈاکٹر سید عبداللہ کا لکھا ہوا مضمون پاکستانی قومیت کا مسئلہ ہوگا اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ڈاکٹر سید عبداللہ کے مختصر سوانے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ پانچ اپریل انیس سو چھے کو زلہ پانسیرہ کے شہر منگلور میں پیشت ہوئے آپ کی وفاق چودہ اگرس انیس سو چھہسے کو ہوئی ڈاکٹر سید عبداللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کرامی سے حاصل کی اور پھر گھر پر ہی قرآن مجید اردو کی درسی کتب حساب خوشکتی ابتدائی فارسی اور خطوط نویسی کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد میڈل کا امتحان ڈاکٹر سید عبداللہ لی مقامی سکول سے پاس کیا میٹرک کا امتحان انیس سو تئیس میں اسلامیہ ہائی سکول لاہور سے پاس کیا اس کے بعد ایف اے اور بی اے کا امتحان انیس سو چوویس اور انیس سو چھبیس میں پاس کیا ڈاکٹر سید عبداللہ نے ایف اے فارسی کا امتحان اسلامیہ کالیت لاہور سے انیس سو ستائیس میں پاس کیا یہاں آپ کے اسحافظہ میں پروفیسر حافظ محمود شیرانی ایک بڑا قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل جیسے نامور حضرات شامل تھے ڈاکٹر سید عبداللہ نے اس کے بعد ایم اے ایف ای کا امتحان امتحان انیس سو باتیس میں پاس کیا جرمن سرٹیفکیٹ انیس سو باتیس میں لائبریوی سرٹیفکیٹ انیس سو چوتیس میں حاصل کیا اور پھر پجاب ہی نوستی میں ریبک ایسسٹرن کی حصیت سے ملازمت اتیار کی اور اس کے بعد پورینتل کالیت لاہور میں انیس سو اٹھتیس میں استاد کی حصیت سے گئے اور پھر انیس سو چالیس میں شعبہ ردو میں متقل ہو گئے اس کے بعد وہ انیس سو بابن میں پہلے پروفیسر اور پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے اس کے بعد وہ انہوں نے پرنسپل کی خدمات سر انجام دی انیس سو چوبن میں یونیورسٹی اور انٹر کالیج میں پرنسپل کی خدمات سر انجام دیتے رہے اور نو مارچ انیس سو چیاسی کو شعبہ اردو دارہ مارف اسلامیوں کے دفتر میں کام کے دوران آپ کو فالت کا ہونہ ہوا اور کئی وارت اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد آخری نانور مستاد عدید صحافی عالم اور محسن اردو اپنے خالق حقیقی سے جاملیں ان کی تصالیف میں نقد بیر سرسید اور ان کے رفاقہ وجہی سے عبدالحق تک مباس اور اشارات ترقید شامل ہے یہ تھا ڈاکٹر سید عبداللہ کا مختصر تاروخ ڈاکٹر سید عبداللہ اردو کی تحقیقی اور ترقیدی میدان میں بہت حمیت کے حامد ہے ڈاکٹر سید عبداللہ اردو سے بے پناہ لگاؤ رکھتے تھے اردو عدم ڈاکٹر سید عبداللہ کی خدمات کی وجہ سے اردو عدم کو بہت فروغ بھی حصر ہوتا رہا آگے چکھتے ہوں ڈاکٹر سید عبداللہ کی دکھے ہوئی مضمون پاکستانی کومیت کا مسائل کی طرف جس کا محفظ آپ کی تصمیر مباحث ہے ڈاکٹر سید عبداللہ پاکستانی کومیت کا مسئلہ پر بات کرنے سے پہلے چند اطلاعی چیزیں جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کومیت ایک بوجھ بجارت قسم کی چیز بن گئی ہے یعنی پاکستانی کومیت کے اس مسئلے نے ایک پہلی کیسی سورج اختیار کر لی ہے جبکہ پاکستانی کومیت کا مسئلہ 1947 میں حل ہو چکا تھا اور آپ پھر اس کی طریق پوچھی جانے لگی ہے پاکستانی کومیت کا وہ مسئلہ جو 1947 میں حل ہو چکا یہ مسلمانوں کی ہندوستان کی مسلمانوں کی جدا کومیت کا سو فیصد واضح اور کتئی مسئلہ ہے یہ مسئلہ یہ مسئلہ سو فیصد واضح ہے کتئی ہے مکمل ہے اور آخری ہے اس میں کسی قسم کی شرط کی گھنجائش 1947 کے بعد نہیں رہی یہی قدر ہے کہ مسئلہ یہ کہتے ہیں پاکستانی کومیت کے اب پھر تاریخ اچھے جانے لگی ہے گویا کہ کوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم کومی ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو پھر ہماری کومیت کا ہمارے پاس ثبوت کیا ہے اگر تحریک پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک بات اس کی ہر منزل پر صاف صاف عبری ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ تحریک مسلمانہ نے ہندوستان کی متفقہ تحریک تھی جو اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات ان کی زبان اور ان کے مخصوص طرز زندگی کے زندہ رہنے کے امکانات کم رہنگے اور انہیں یہ ڈاکھا کسی مشترکہ نظام میں ان کی ساری تحذیبی ہستی مٹ جائے گئے ڈاکٹر صحیح طلی اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانہ نے ہندوستان لے متفقہ طور پر ایک نظریعی کو بنیاد بناتے ہوئے تحریک پاکستان کا آباز کیا اور اس کی بجائے یہ تھی کہ مشترکہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنی روایات طرز زندگی زبان اور تحذیبی ہستی کے مٹ جانے کا ڈر تھا لہٰذا مسلمان آنے ہندوستان نے اپنی تحذیب اپنی زندگی کا نکتہ لذت جو اسلام کے مطابق ہے کوئی چھوڑنے کی تیار نہ تھے ہر جس تیار نہ تھے اور انہیں ہزار سالہ تحذیبی براسکوں کو تحذیب کا ہوئے سا جو اپنے آباؤ اجتاں سے مسلمانوں نے حاصل کیا تھا اس کو خطرہ تھا اس خطرے سے بجانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے جدہ قومیت کا مطالبہ کرتے ہوئے الگ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ پیش کیا یہ تھا پاکستانی قومیت تو وہ مسئلہ جس کے بارے میں ڈاکنے سے یہ تبداللہ کہتے ہیں کہ یہ 1947 سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا اب آگے چل کر مصنف ہمیں پاکستانی قومیت کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکستانی قومیت بنیادی طور پر کنہ راستر اور عبامل کا مجموعہ ہے کہ پاکستانی قومیت کیسے وقوع وزیر ہوتی ہے پاکستانی قومیت کے اجزائے ترقیبی کیا ہے کونسی چیزیں ملتی ہیں اور تم کے اجتماع سے ایک پاکستانی قومیت وجود میں آتی ہے وہ کونسی چیزیں ہیں اب سب سے پہلے ڈاکٹر صحیح تبداللہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قومیت کی دو بنیادی چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ یا مرکزی نکتہ ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں اس مرکزی لیلے اور اس مرکزی نکتے کے مطابق اسلامی تصور حیاء اور نظام زندگی کے پہل بپہل تہذیبی وراثتوں کا تحفظ پاکستانی قومیت کی مرکزی اور بنیادی چیز ہمارا عقیدہ ہے جو عقیدہ اسلام کہلاتا ہے جس میں اسلامی تصور حیاء اور تہذیبی وراثت کو بنیادی عقید حاصل ہے دوسری طرح دوسرا بڑا مصر قومیت کا وطن یا وطنیت ہے جغرافیائی ترکازے اور مدود یعنی قومیت کی ایک مسلمہ بنیاد تسلیم شدہ بنیاد کوئی خطہ یا وطن ہے یعنی قومیت کی قومیت کے دو بڑے مناثر ہیں سب سے پہلا اور مرکزی عقیدہ نظریہ سور حیاء کی زندگی نظام زندگی تصور حیاء اور تہذیبی وراثتوں کا تحفظ ہے دوسری طرح وطن یا وطنیت یعنی کوئی خطہ یا وطن مرات ہے جس سے جغرافیائی تقاضے اور حدود سامنی آنی ہیں اور مصنف کے کہتے ہیں کہ جس طرح ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے مصنف کے ہاں ہمیں ایک قومیت کی مثال دیتے ہیں اور یہ تشبیح کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے مصنف کوئی اکھاتی یا کوئی پھول لے لیجیے اس کا ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے اور اس ظاہری اور باطنی مجموعے سے وہ جیز بنتی ہے عمل میں آتی ہے اس کے آس پر پاکستانی قومیت کا باطن یعنی پاکستانی قومیت کی روح پاکستانی قومیت کا وہ تخیب جو محرر صافت ہوا اس کے وطن بنانے یا وطنیت کے یا جدا قومیت کے مطالبے ہیں تو ایک چیز کیا تھا ایک چیز قومیت کا ظاہر ہے اور ایک چیز قومیت کا باطن ہے قومیت کا باطن قومیت کا مرزی مطال یعنی اسلام ہے اسلام ہی اس کی اصل روح ہے اسلام ہی اس کا باطن ہے اور تحذیبی پراستوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام حیات کی وہ تخیل ہے جس کو بنیاد بنا کر اب ظاہر کی طرف آتی ہیں قومیت کا ظاہر کیا ہے قومیت کا ظاہر یہ جغرافیائی عدود ہے قومیت کا بدن یہ خطہ یا زمین ہے جس کے جس کو ہم نے پاکستان کا نام دیا قومیت کا ایک ظاہر ہے اور قومیت کا ایک باطن ہے مثال کے دور پر یہوں سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے قومیت کا ظاہر کیا ہے اور قومیت کا باطن کیا ہے قومیت کا ظاہر جغرافیائی عدود خطہ خطہ یا زمین ہے یا ملک ہے یا بطن ہے اور قومیت کا باطن عقیدہ اسلام ہے اسلامی تصفر حیات ہے اور اسلامی تہذیبی روایات کا تحفظ ہے اور وہ تخیل ہے جو مہرر ثابت ہوا جو بنیاد بنا پاکستانی قومیت اب اس مثال کے مطابق بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس کے آس پر پاکستانی قومیت کی روح باطن وہ تخیل ہے جو اس کی تعمیر کا مہرر ہوا یعنی پاکستانی قومیت کی امارت جن بنیادوں پر قائم ہے وہ بنیاد وہ روح وہ باطن وہ تخیل اسلامی نظام حیات ہے مگر اس کا بدن بھی ہے اس کا ایک جسم بھی ہے اسلامی نظام حیات اور اسلامی تصفر حیات اس کی اس کی روح ہے لیکن اس کا بدن کیا ہے اور وہ خطہ یعنی ملک ہے جس کی جغرافیائی مقرر اور امقرر ہیں اور اس کا نام پاکستان ہے پاکستانی قومیت دو چیزوں پر قائم ہے ایک اس کی بنیاد ہے جن بنیادوں پر پھر یہ امارت قائم نہیں اس کی بنیاد وہ مرزی نقطہ جسے بدن کہا جا سکتا ہے جو اس کا بدن ہے اور اس کی روح اسلام ہے اس لئے ڈاکر سی عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ اس تشکیز سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کا تخیل طبی زندہ رہ سکتا ہے جب روح کے ساتھ بدن کی حفاظت کی جائے اب اگر بدن کی حفاظت نہ کی جائے تو روح کی حفاظت ممکن نہیں بلکل اسی طرح اگر بدن کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے لیکن روح سلامت نہ ہو تو بھی ممکن نہیں کہ قومیت پرمان چڑھے اس لئے مصنف کہتے ہیں کہ جس طرح جب روح کے ساتھ بدن کی حفاظت کی جائے تب ہی اس کی روح یعنی تخیل زندہ رہ سکتا ہے اسی طرح اس کا بدن تب ہی سیمان میں ایک زندہ حسنی بنے گا جب اس کے اندر کی روح سالم اور برقرار رہے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پاکستانی قومیت کے مرکزی عقیدے یعنی اسلامی ہے اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا انصر وطنی وطنی ہے یہاں تک پاکستانی قومیت کا پاکستانی قومیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات جید ہوئی اب چلتے ہیں کہ پاکستانی قومیت کی اس تعریف کے پیش نظر دو بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ قومیت کے دو بڑے انصر ہیں ایک مرکز عقیدہ یعنی اسلام اور دوسرا بڑا انصر وطن ہے اب دو سوال پیدا ہوئے پہلا سوال یہ ہے کہ قومیت کا مرکز عقیدہ اسلام ہے تو غیر اسلام نے جیسا کہ علامہ اقبال بھی یہ کہا کہ وطن پرستی کو اسلام اچھی نظر سے نہیں دیکھتا پھر قومیت کے جغرافیائی تصور کو ہم اسلامی تخیل کے ساتھ ساتھ کس طرح بنا سکتے ہیں اگر قومیت کا مرکز عقیدہ اسلام کو قرار دیا جائے تو سوال یہ ویدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی نظام حیات کے مطابق زندگی بسرک کرنے اور اپنی اسلامی تہذیبی روایات کے تحفظ کے لیے جدہ قومیت کا تصور پیش کیا تو سوال یہ ویدا ہوتا ہے جو لوگ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں ہم کیا رائے کریں گے اگر تو اس ملک میں رہ 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 دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ قومیت کا جو دوسرا بڑا انصر تھا جسے ہم نے بطنیت کا نام دیا اس تصور کے مطابق اسلام نے بطنیت کی مخالفت کی ہے حکیم العمد علامہ اقوال اللہ تعالی نے بھی بطنیت کی مخالفت کی ہے تو پہ ہم ان تعلیمات کی روشی میں قومیت کے جغرافیائی تصور کو اسلامی تخیر کے ساتھ ساتھ کس طرح بنا سکتے ہیں گنیادی طور پر مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سوال جس قدر حیران کن ہے اس سے کہیں زیادہ گمراہ کن ہے یعنی یہ صرف اور صرف انسان کو راستے سے بڑھگانے کے لئے ہے یہ سوال ان سوالات کے پیدا ہونے کا کوئی جواز نہیں اس لیے کہ ان دونوں سوالات کے جوابات 14 1947 سے پہلے دی جا چکے تھے اور امیت اس مسئلے کو حل کیا جا چکا تھا اس کے بعد ڈاکٹر سید ان دو سوالات کے پیدا ہونے کے پس منظر میں جو سوچ کار فرما ہے اس پر بات کریں گے اور موضوعی قومیت کے حوالے سے اس موضوع کو آگے لے کر چلیں کہ یہاں تک ہماری بات چیف مکمل ہوئی کہ پاکستانی قومیت کا مسئلہ کیا ہے اور دنیا طور پر اسلام ہے اور دوسرا بڑا پاکستانی قومیت کا وطنیت یا خطہ